جی ناظرین آج ہم دیکھیں گے کہ فیڈرل پروپیسرز کمیشن میں جو دو سو بارہ سیر صاحبی ہیں انسپیکٹر کی کسٹمز میں ان پوسٹ کے لیے کیا کالفیٹین ریکوائرڈ ہے اور کون لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے آپ کو گائیڈ کیا جائے گا اس بارے میں اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس کو لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو آ آسانی سے مل جائے آپ کو نوٹفیشن ملے گا کہ نئی ویڈیو آگئی ہے تو فیڈرل پروپیسرز کمیشن کی ویب سائٹ پر آپ جائیے ایف پی ایسی ڈاٹ یوی ڈاٹ پی کے اس ایف پی ایسی کے طرف فیڈرل پروپیسرز کمیشن یا تو یہ جابز آئی ہوئی ہیں یہاں پہ کنسولیڈیٹڈ ایڈوٹیزمنٹ نمبر پانچ یہ اک پاس نئی جابز آئی ہوئی ہیں یہاں پہ یا یہاں پہ جابز کے آپشن پر بھی آپ ٹک رہ تو یہ ایڈوٹیزمنٹ نیو آئے ہوئے ہیں پانچ ایڈ نمبر پانچ ہے اس کے آخر میں یہ جابز ہی ہوئی ہیں دو سو بارہ انسپیکٹر کسٹمز انٹیلیجنس آفیسر سولہ سکیل کی جابز ہیں ان کا کیس نمبر ایف فور ایک سو پچاس دودہ اٹھرہ دودہ اٹھارہ آر ہے پرمنٹ ریونیو ڈیویین میں یہ ہیں فیڈر بورڈ آف ریونیو اس میں یہ جابز ہیں اس کے لئے منیمم کولیفکیشن کیا ہے یہ آپ نوٹ کر لیجئے سیکنڈ کلاس اور گریڈ سی بیچلر ڈگری ہو ایک ایک ریکنائز انیورسٹی سے جو اس میں آپ کے پاس جو بیچلر ڈگری ہو مطلب بی اے بی ایسی جو آپ نے کیا ہے یا بی کام یا جو بھی ہے اس میں یا تو ایکنومکس سبجیکٹ ہو یا کامرس ہو یا سٹیٹسٹک ہو آپ کے پاس یا ایک آنٹنگ ہو یا کمپیوٹر سائنس ہو یا لاو ہو یا فارمیسی یا کمیسٹری یا فیزیکس ان میں سے کوئی ایک سبجیکٹ لازمی آپ کے پاس بیچلر یا بی اے کی ڈگری میں آپ پسانا چاہیے تب ہی آپ اس کے لیے ایلیجیبر ہو یا بی ایسی انجینرنگ ان این سپیشیلٹی ہو اور اس کے بعد نمبر دو کمپیوٹر لیٹریسی اپ تو دی لیور اف ایم ایس وارڈ آپ پاس ہوں چاہیے ایم ایس وارڈ آپ کو آنا چاہیے مبلاب ایم ایس پاور پوائنٹ ایم ایس ایک ساری چیزیں چاہیے نمبر تین اس کے بعد فیزیکل سٹینڈرڈ کیا ہے اس کے لیے میل کے لیے ہائٹ جو ہے وہ پانچ فور چھے انچ ہوں چاہیے چیسٹ 32 سے 33.5 تک ہوں چاہیے فر فیمیل کینڈیٹس ہائٹ پانچ فور دو انچ ہوں چاہیے اور ڈاکومنٹر پروف فرم آتھرائز میڈیکل آتھارٹیز ریکوائیڈ مطلب آپ کو اپنے ڈسٹرک میں ہفتر سے یہ لینا ہوگا سائٹیفیکیٹ کیا آپ کو یہ ساری ریکوائیڈ آپ کو فیزیکل فیٹنس آپ پاس اتنی ہے ایج لیمٹ دیکھ لیتے ہیں بیس سے اٹھائیس سال ایج لیمٹ ہے دونوں کے لیے میل فی میل کے لیے اس میں پانچ سال کے آپ کو الیکسیشن ملے گی تو بیس سے لے کر تین تیس سال کی عمر کے لوگ اس میں اپلائی کر ستیں پوسٹ پر ڈومی سائل دیکھ لیتے ہیں کون سیٹ کتنی ہے پہلیئی بات میریٹ پر ہیں سکسٹین پوسٹ سولہ پوسٹ میریٹ پر ہیں اس کے بعد پنجاب میں ایک سو چھ پوسٹ رہت ہیں مطلب جو میریٹ پر سکسٹین اس پر کسی بھی صوبے کے لوگ اس پہ سیلیکٹ ہو سکتے ہیں پھر پنجاب میں ایک سوار س سیٹس ہیں اس کے بعد سیندھ میں سیندھ گروڑل میں ٹوینٹی فائ glorious ہیں سندھ اربر میں پندرہ پوسٹ ہیں اس کے بعد قرر Primaryori فیٹنخواہ میں چوبیس پوسٹ ہیں بلوجستان میں تیرہ پوسٹ ہیں جی بی فاٹا میں نائن اور ای جی کے میں فور پوست ہیں یہ تو ان کی ڈیٹیل ہے کوزن لیٹ بیس جون دو ہزارہ ہے اس کی اس کے لیے اپلائی کے لیے فیڈل پروسز کمیشن کی ویب سائٹ کی اوپر آپ کو یہاں پہ ڈاؤن لوڈ کا اپشن ہے ڈاؤن لوڈ میں فارمز کا اپشن فارمز جب آپ کلک کریں گے فارمز پہ کلک کرنے کے بعد چالان فارم ہے یہاں پہ یہ چالان فارم پہ آپ کلک کریں گے کہ یہاں پہ چالان فارم کا آپ کو پاس اپن ہو جائے گا یہ چالان فارم کی چار کپیز ہیں ان کو آپ فیل کریں گے فیس جو ہے بی ایس 16 کے لیے یا اب آپ پوست کے لیے فیس جو ہے ان کی تین سو روپے فیس ہے بی ایس سولہ اور سترہ اس کے لیے تین سو روپے فیس جو ہے اس چند کے لیے آپ سبمٹ کریں گے سبمٹ کریں گے تین سو روپے فی اور سبمٹ کرنے کے بعد آپ ہوم پر ہے آپ پھر این آپ پھر اپلائی آن لائن کے آپ to سے ہیں کیا ہنا پھر اپلائی آپ آن لائن کے comencé یہاں پہ زندگی کریں گے اور یہاں سے آپ Evie profil mنا سقتے ہیں اور آگے مزید نیخی fishery مردان ساست کیلئے کون سی پوسٹ اپلائی کرنا ہے یہ سائچٹر tertنگی آپ نے جو بھی اب پاک ہلتیں وہ ساری سابق کریں گے شکریہ